اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو یونین کانسل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ ہم گھر بیٹھے کون کون سے مسائل حل کروا سکتے ہیں اور یونین کانسل ہمیں کون کون سے سہولیت فراہم کرتی ہے یعنی کہ یونین کانسل کی ذمہ داریاں اور اختیارات کیا ہیں یونین کانسل پاکستان کے حکومتی ڈھانچی کی سب سے نچلی صدا کی حکومت ہے لیکن سب سے زیادہ اہم کردار بھی یونین کانسل ہی ادا کرتی ہے کسی بھی ملک کی حکومت اپنی عوام سے ٹیکس فصول کرتی ہے اور بدلے میں عوام کو مختلف قسم کی سہولیت فراہم کرتی ہے تاکہ عوام کی معاشی حالت مزید بہتر ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جس کے حل کے لیے عوام براہ راست حکومتی عراقین سے رابطہ نہیں کر سکتی حکومت نے عوامی مشکلات کے حل اور حکومتی سہولیت کو عوامی سطح تک پہنچانے کے لیے مزید چھوٹے چھوٹے حکومتی ڈھانچے قائم کیے ہیں جن میں سے ایک کو ہم یونین کانسل کہتے ہیں یعنی یونین کانسل حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کا بہترین ذریعہ ہے حکومت اپنے سہولیت کو عوام تک پہنچانے کے لیے یونین کانسل کا سہارہ لیتی ہے جبکہ عوام عالی سطح کی حکومت سے رابطہ کرنے کی بجائے یونین کانسل سے اپنی مشکلات حل کرواتی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یونین کانسل کا بڑی تفصیل کے ساتھ مطالعہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں یونین کانسل کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے میں آپ کو پاکستان کے حکومتی ڈھانچے کے بارے میں بتا دوں پاکستان کے حکومتی ڈھانچے کو ہم برطانوی حکومتی ڈھانچہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انیس سو سنتالیس کی ازادی کے بعد ہم برطانوی طرز حکومت کی طرح ہی کام کر رہے ہیں پاکستان کے حکومتی ڈھانچے کو تین برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت وفاقی حکومت ملکی سطح کی حکومت کو کنٹرول کرتی ہے جبکہ صبائی حکومت صبائی سطح کی حکومت کو کنٹرول کرتی ہے اس کے بعد مقامی حکومت ایک ظلئی سطح یا شہری سطح کی حکومت کو کنٹرول کرتی ہے ملکی سطح کی بھاگ دوڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیراعظم صبائی سطح کی بھاگ دوڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیراعلا جبکہ ظلئی یا شہری سطح کی حکومت کو چلانے کے لیے ہم میر یا نازم کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ تینوں میمبران اپنی اپنی ڈومین میں رہتے ہوئے اپنی اپنی حکومتیں کنٹرول کرتے ہیں بات کرتے ہم مقامی حکومت کے بارے میں مقامی حکومت کو ایڈمنسٹریشن کے لحاظ سے تین برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ڈسٹرک کانسل، تحصیل کانسل اور یونین کانسل یاد رکھیں یونین کانسل سب سے چھوٹی حکومت ہے اور فیڈل گورنمنٹ سب سے بڑی حکومت ہے بلکل ایسے ہی جیسے فیڈل گورنمنٹ ایک گھر ہے اور یونین کانسل اس گھر میں لگی ہوئی ایک اینٹ اگر ہم بات کریں یونین کانسل کی تو یونین کانسل میں زیادہ سے زیادہ میمبران کی تداد پندرہ ہوتی ہے جی ہاں جس طرح ملک کو چلانے کے لیے ایک بڑی ساری کبینہ تشکیل دی جاتی ہے اسی طرح چھوٹی سی یونین کانسل کو چلانے کے لیے بھی چھوٹی سی کبینہ بنائی جاتی ہے جس میں زیادہ سے زیادہ میمبران کی تداد پندرہ ہوتی ہے ان پندرہ میمبران میں سے آٹھ کو ہم جرنل سیٹ پر سیلیکٹ کرتے ہیں اور سات سیٹیں ریزرو رکھی جاتی ہیں یونین کانسل میں انتخابات کے ذریعے چیئرمن اور نائب چیئرمن کا انتخاب کیا جاتا ہے یونین کانسل کو چھ برابر حصوں یعنی کے وارز میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر وارڈ میں سے ایک ایک جرنل کانسلر کو انتخاب کے ذریعے منتخب کیا جاتا ہے یہ ٹوٹل آٹھ سیٹیں جرنل سیٹس ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریزرو سیٹس کی ریزرو سیٹوں میں پہلی تین سیٹیں خاتون میمبران کے لیے ہوتی ہیں اس کے بعد دو سیٹیں یوت میمبرز کے لیے ایک سیٹ غیر مسلم کے لیے جبکہ ایک سیٹ کسان یا مزدور کے لیے ریزرو رکھی جاتی ہے اگر تو آپ کی یونین کانسل کسی گاؤں میں ہے آپ کی یونین کانسل کسی شہر میں ہے تو وہاں سے مزدور کو منتخب کیا جاتا ہے یہ پندرہ سیٹس مل کر ایک یونین کانسل کی کابینہ بناتی ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یونین کانسل کے ذمہ داریاں اور اختیارات کیا کیا ہیں یعنی کہ یونین کانسل ہماری کون کون سی مشکلات کو حل کر سکتی ہیں اور ہمیں کون کون سی سہولیات فراہم کرتی ہیں یونین کانسل کی ذمہ داریاں اور اختیارات درجزیل ہیں سب سے پہلے تو یونین کانسل اپنے آپ کو چلانے کے لیے ایک چھوٹے سے بجڑ کی منظوری کرواتی ہے بلکل اسی طرح جیسے ملک چلانے کے لیے بہت بڑا بجڑ چاہیے اور اسی طرح چھوٹی سے یونین کانسل کو چلانے کے لیے بھی ایک چھوٹے سے بجڑ کی منظوری کروائی جاتی ہے جو کہ یونین کانسل کی سب سے اہم اور پہلی ذمہ داری ہے اس کے بعد یونین کانسل ٹیکس، فیس، کرایا، ٹول ٹیکس، چارجز اور جرمانے وغیرہ کی وصولی کی منظوری کروانا اور منظوری کے بعد ان کی وصولی کرنا بھی یونین کانسل کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کے قوانین کا نفاظ عوامی راستوں، گلیوں، سٹیٹ لائٹس، پلوں اور عوامی عام دورفت کی دیکھ بھال کرنا عوامی امارتوں اور مقامی ندینالوں کی دیکھ بھال کرنا یونین کانسل میں درخت، پھول پودے لگانے، زمین اور عوامی مقامات کی خوبصورتی کے لئے انتظامات کرنا بھی یونین کانسل کی ذمہ داری ہے عوامی راستوں، گلیوں اور مقامات پر تجاوزات کی روک تھام اور ہٹانے کے لئے انتظام کرنا پینے کے پانی کے عوامی ذرائع جیسے کوئیں، پانی کے پامپ، ٹینگ، تلاب اور کھلے ندینالوں کی فراہمی، دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کا انتظام کرنا بھی یونین کانسل کی بہترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے وارٹر سپلائی سکیموں کی مکمل طور پر مناسب دیکھ بھال کرنا، سیورج، فضلہ وغیرہ جمع کرنے اور ہٹانے کے لئے کمیونٹی تنظیموں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا بھی یونین کانسل کی ذمہ داری ہے چراغاہوں، مشترکہ املاعات کی دیکھ بھال اور انتظام کرنا بھی یونین کانسل کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے مقامی میلوں اور تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد، جی ہاں یہ بھی یونین کانسل کی ذمہ داری ہے لیکن بدقسمتی سے شہروں میں یونین کانسل تفریحی سرگرمیوں کا انعقاد نہیں کرتی البتہ دہاتوں میں آج بھی ایک، دو، دو، تین، تین یا چار چار دن کی ملے سجے رہتے ہیں پیدائش، اموات، شادیوں یا طلاقوں کی ریجسٹریشن بھی یونین کانسل کی ذمہ داری ہے مقامی سکولوں اور روایتی کھیلوں کو فروغ دینا عوامی بشندوں کی فلاح و بحبود، صحت، حفاظت، راحت یا سہولت کو فروغ دینے کے لیے اقتعامات کرنا عوامی خدمات کی فراہمی میں کمیوں کو ان نشاندہی اور خدمات کی بہتری کے لیے صوبائی حکومت سے سفارشات کرنا عوامی تہواروں کا جشن جو کہ بدقسمتی سے ہماری یونین کانسل کی ذمہ داری ہے لیکن وہ اس ذمہ داری کو مکمل طور پر اگنور کرتی ہے چھوٹے پیمانوں پر ترکیاتی کاموں کو اثر انجام دینا زمین، ریت، پتھر یا دیگر اموات کی غیر کنونی خدائی کی اطلاع اور روگ تھام کے لیے مطلقہ حکام کو اطلاع دینا عوامی خدمات کی فراہمی میں کمیون کی نشاندہی کریں اور خدمات کی بہتری کے لیے صفارشات پیش کرنا بھی یونین کانسل کی ذمہ داری ہے قدرتی افعاد اور اس سے مطلق اندادی سرگرمیوں میں مطلقہ حکام کی مدد کرنا جائدادوں، اساسوں اور اس میں رکھے گئے فنڈز کا انتظام کرنا مقامی حکومت اپنا کوئی بھی دوسرا کام یونین کانسل کے سپرد کر سکتی ہے مثال کے طور پر جب مردم شماری کی جاتی ہے یا پولیو ویکسینیشن کی مہم چلائی جاتی ہے تو یونین کانسل مکمل طور پر حکومت کا ساتھ دیتی ہے کوٹ کچیریوں کے کیسز میں عوامی رائے لینا اور عوام کی مدد کرنا بھی یونین کانسل کی بہترین ذمہ داری اور اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے اپنے مطلقہ علاقے میں کمیونٹی کانسل اور پنچائد کے عراقین کو نامزد کرنا اور ان کی کارگردگی کی نگرانی کرنا کمیونٹی کانسل اور پنچائد کیا ہیں یہ ہم آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں کمیونٹی کانسل اور پنچائد کو اپنے علاقے میں مکمل طور پر متحرک کرنا بھی یونین کانسل کی بہترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے کیونکہ کمیونٹی کانسل اور پنچائد یہ دو چیزیں عوام میں گھل مل کر عوام کی مشکلات کو حل کرنے میں بہترین کردار ادا کر سکتی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کمیونٹی کانسل اور پنچائد ہوتی کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے پنچائد اور کمیونٹی کانسل یونین کانسل اپنے علاقے سے پانچ معزز ترین میمبران کو سیلیکٹ کرتی ہیں جن میں سے کم از کم دو خواتین کا ہونا لازمی ہے ان پانچ ممبران کی ایک ٹیم بنائی جاتی ہے اگر تو آپ کی یونین کانسل گاؤں میں ہے تو اس ٹیم کو ہم پنچائد کا نام دیں گے لیکن اگر آپ کی یونین کانسل کسی شہر میں ہے تو اس ٹیم کو ہم کمیونٹی کانسل کا نام دیں گے یاد رہے کہ اس ٹیم کے ممبران کی کم از کم تداد دو اور زیادہ سے زیادہ پانچ ہونی چاہیے پنچائد اور کمیونٹی کانسل کے عراقین کی نامزدگی بھی یونین کانسل کے چیئرمن کے ذمہ ہے لیکن اگر یونین کانسل کا چیئرمن تیس دن کے اندر اندر ان پانچ موجز ترین شخصیات کو نامزد نہیں کر سکا تو پھر مقام حکومت کا میر ان پانچ ممبران کو نامزد کرے گا یاد رہے یہ پانچ ممبران صرف اس یونین کانسل میں سے ہی ہوں گے یونین کانسل کے باہر سے کسی ممبر کو ہیر یا سیلیکٹ نہیں کیا جائے گا کمیونٹی کانسل یا پنچائد کے ممبران یونین کانسل کی مدد کے لیے ہی نامزد کیے جائیں گے جیسے ہی یونین کانسل کی مدد پوری ہوگی ساتھ ہی کمیونٹی کانسل یا پنچائد خود بخود ختم ہو جائیں گے کمیونٹی کانسل یا پنچائد کے عراقین میں سے کوئی بھی رکن اگر پینل چھوڑ جاتا ہے تو تیس دن کے اندر اندر اس خالی اسامی کو پر کیا جائے گا پہلے ہم نے بات کی تھی یونین کانسل کی ذمہ داریاں اور اختیارات کے بارے میں یونین کانسل اپنی ذمہ داریاں اور اختیارات میں سے کچھ ذمہ داریاں اور اختیارات پنچائت اور کمیونٹی کے سپورت بھی کرتی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ پنچائت اور کمیونٹی کانسل آپ کی کون کون سی پریشانیوں کو دور کرتی ہیں نمبر ایک عوامی راستوں سڑکوں مقامات پر رکاوٹوں اور پریشانیوں کو روکنا اور عوام کو مکمل طور پر اعتماد میں لینا بھی پنچائت اور کمیونٹی کی بہترین ذمہ داریوں میں سے ایک ہے عوامی گلیوں، کھیل کے میدانوں، پارکوں، پلوں اور عوامی امارتوں کی دیکھ بھال میں کمیونٹی کی شمولیت کو متحرک کرنا نہروں اور آبی گزرگاہوں کی صفائی ستھرائی اور کچلنا چوکی داری غیر مسلح یونین کانسل گارڈز کے ذریعے علاقے میں واج اور وارڈز کو منظم کرنا بھی پنچائد اور کمیونٹی کانسل کی ذمہ داریوں میں سے ایک ہے اگر آپ کے محلے میں واج یا وارڈز کا کام نہیں ہوتا تو آپ بلا تکلف اپنی یونین کانسل سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں واج یا وارڈز کا انتظام کیوں نہیں ہے قیمت کنٹرول کی خلاف ورجوں کی اطلاع دینا اور سارفین کے مفاد کی نمائندگی کرنا چائر لیبر کی رپورٹنگ اور ان کی بحالی کے لیے کوشش کرنا گھریلو تشدد اور بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم کی رپورٹنگ کرنا جرائم اور جرائم پیشہ افراد کے متعلق تھانے میں رپورٹنگ کرنا عوامی املاق اور بنیادی ڈھانچوں کو نقصان اور نقصان یا خطرے کی اطلاع دینا بیماریوں اور آگ وغیرہ کے پھیلنے کی اطلاع دینا مقامی علاقے میں قوانین کی خلاف ورزی کرنے یا پکڑے جانے کی اطلاع متعلقہ حکام کو دینا سرکاری اہلکاروں کی حاضری اور غیر حاضریوں کی اطلاع دینا مازور، بے سہارا اور انتہائی گھربت کے کیسز متلکہ مقام حکومت کو رپورٹ کرنا اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے اپنی مدد آپ کی بنیاد پر فنڈز اکٹھے کرنا بھی پنچائد اور کمیونٹی کانسل کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے دو گروپوں کے درمیان تنازع کو قوانین کے مطابق حل کرنا اور دونوں کے درمیان صلح کرنا بھی کمیونٹی کانسل یا پنچائد کی ذمہ داری ہے ایک عدالت تنازع کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے کسی بھی کمیونٹی کانسل یا پنچائد کو بھیج سکتی ہے عوامی بیداری کے مہموں میں حکومت اور مقامی حکومتوں کی مدد کرنا ناجائز تجاوزات کی نشاندہ ہی کرنا تدفین کے لیے قبرستان کی جگہوں کا انتظام جی ہاں آپ کے علاقے میں قبرستان کی جگہ کا انتظام کرنا بھی پنچائد یا کمیونٹی کانسل یعنی کہ آپ کی یونین کانسل کی ذمہ داری ہے یونین کانسل میں سروے کرنا اور سماجی و اقتصادی ڈیٹا اکٹھا کرنا لینڈز ریونیو اور ٹیکسوں کی وصولی میں سہولت فراہم کرنا بھی کمیونٹی کانسل یا پنچائد کی ذمہ داری ہے یونین کانسل کی سڑکوں گلیوں اور راستوں میں روشنی کا انتظام بھی پنچائد اور کمیونٹی کانسل کی ذمہ داری ہے میوسپل سہولیات اور خدمات فراہم کرنے کے لیے جگہ کا انتخاب مثال کے طور پر رمضان بزار یا سستہ بزار کا انقاد بھی پنچائد یا کمیونٹی کانسل کی ذمہ داری ہے مقامی علاقے میں میوسپل اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے نقد اختیات کی فراہمی اور مستقی غریب اور نادرہ رہائشیوں کی شادیوں کے انتظامات کرنا بھی کمیونٹی کانسل یا پنچائد کی ذمہ داری ہے تو یہ تھی پنچائد اور کمیونٹی کانسل کی چند ایک ذمہ داریاں اور اختیارات پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ برطانوی راج سے ملتا جلتا ہے انیس سو سنتالیس کے بعد برطانوی حکمران تو یہاں سے چلے گئے لیکن جاتے جاتے برے سگیر پاکو ہند کو لوکل گورنمنٹ کا تحفہ دے گئے تب سے لے کے اب تک پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں لوکل گورنمنٹ ابھی تک کام کر رہی ہے اور ان تینوں ممالک میں سے کسی نے بھی ابھی تک اس برطانوی راج کے حکومتی ڈھانچے کو تبدیل نہیں کیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے یہ ہم کسی دوسرے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے گردنوا کا خیار رکھی گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل کا بھی خیار رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ